بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور آخرت کے حوالے سے جس قلت فہمی کو آج ہم زیرے بحث لائیں گے اس کا تعلق اس نظریے سے حجام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ تمام انسانیت کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا پل سرات کا تصور دیا جاتا ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اس پر اس کو گزارا جائے گا تمام انسانیت کو جو گناہگار لوگ ہیں وہ جہنم میں گر جائیں گے اور جو نیکوکار ہیں وہ جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے ظاہر ہے اس کی نتیجے میں وہ جہنم سے جب اوپر سے گزریں گے تو اس کی حولہ نہ کی ہے اس کی جو خوف نہ کی ہے یہ جو بات ہے یہ بیان کی جاتی ہے بعض روایات میں بھی بیان کی گئی ہے اور خود قرآن کی ایک آیت سے اس کو ڈرائیف کیا گیا ہے قرآن کی جو آیت ہے سب سے پہلے اس کو میں پڑھے دیتا ہوں اس کے الفاظ یہ ہیں اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک باہرال اس پر وارد ہونا ہے اس سے مراد یہاں پہ جہنم ہے یہ تیرے رب کے لیے ایک تیشدہ عمر ہے جو واجب ہے گویا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو اگر اس آیت کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ جہنم کی اوپر وارد ہونا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک فادہ ہے تو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا جو ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے اس کو اس ڈسٹرک آٹ کر کے کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ام من کم اللہ واردوحا سے مراد تمام بنین و انسانیت نہیں ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم سب کے سب کو اس جہنم سے گزارا جائے گا یا اس پر وارد کیا جائے گا بلکہ اگر آپ سیاکو سباق سے اس کو آیت کو سمجھ نہیں کوئش کریں گے تو پیچھے تذکرہ چلا آ رہا ہے مجرمین کا ان لوگوں کا جن کے لئے جہنم جو ہے وہ مقدر ہو چکی ہے مشرقین قریش میں سے یعنی مشرقین عرب کا یہاں ظاہر ہے یہ سورہ مریم کی آیت ہے سورہ مریم کی ان آیات سے پہلے جو پورے کا پورا کانٹیکس چلا آ رہا ہے وہ یہ چلا رہا ہے کہ مشرقین عرب جنہوں نے جو جرائن کی ہیں ان کی پاداش میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ انہی کو پھر دوبارہ ایک حاضر کے سیغے میں یہ آیت مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے تم میں سے مراد تمام انسانیت نہیں ہے بلکہ سامنے وجہ اس وقت مشرقین کھڑے ہوئے تھے کہ تم جو ہو اس میں وارد ہو کے رہو گے اور ظاہر ہے کہ یہاں وارد ہونے کا مطلب گزرنا نہیں ہے بلکہ اس میں دم داخل ہو کے رہو گے تو یہ قرآن امید کا مفہوم ہے اس سے یہ مفہوم نکالنا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانیت کو پلسرات پہ گزارا جائے گا اور جہنم کے اوپر سٹریچ کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں جو لوگ جہنم میں جنہوں نے جانا ہے اس میں گھر پڑیں گے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے یعنی یہ چونکہ اس کے اندر یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ نیکوکاروں کو بھی اوپر سے گزارا جائے گا تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور یہ قرآن کی تصریحات کے بھی خلاف ہے یعنی اس سے کہ میں نے اس کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق نیکوکاروں سے ہے ہی نہیں ہے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم مجرم ہو یعنی مخاطبی مجرمین کو کر رہی ہے کہ تم نے اس میں داخل ہو کے رہنا ہے تم نے اس میں وارد ہو کے رہنا ہے اور پھر قرآن نے ایک اور جگہ اس کی تصریح بھی کر دی ہے کہ جو نیکوکار ہیں وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے یعنی وہ جہنم سے اتنے دور رکھے جائیں گے کہ اس کی آہٹ بھی ان کو قریب نہیں آئے گی اس لئے کہ یہ بھی حولاناکی کی بات ہے خوفناکی کی بات ہے کہ آپ آہٹ بھی جہنم کی سنیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے جو انعام رکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ پہلو بھی ہے کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے تو یہ پھر کیسے مانا جا سکتا ہے کہ ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے تو آپ دوسری آیت کا مفہوم یہ لے لیں کہ ان کو ہنم کی اوپر سے گزارا جائے گا وہ جو آہٹ والی آیت ہے یہ سورہ انبیاء میں یہ بیان ہوئی ہے اور اس کے جو الفاظیں وہی ہیں کہ ان اللہزین سبقت لہم من الحسن اولائکا عنہ مبعدون لا يسمعون حسیسہا اس کا الفاظ یہ ہے کہ البتہ جن کے لئے اس کا تجمع یہ ہے کہ البتہ جن کے لئے اچھے انجام کا مراد جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے تو گویا اس آیت نے یہ تصریح کر دی کہ وہ تو اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے تو پھر یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ نیکوکار بھی جو ہیں ان کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا میں نے ایسا کہ ارز کیا یہ صرف غلصہ امیسلی پیدا ہوئی ہے کہ وہ جو اصل آیت ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس پر وارد نہ ہو اس سے مراد ہی لے لیا گیا ہے کہ تمام بنی نو انسانیت کو یہ آیت مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہوگا جبکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا اگر آپ سے آپ کو سباک میں نکال کر دیکھیں گے تو یہ آیت صرف مجرمین کو مخاطب کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس وارد ہوگا اور گزر جائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا اس میں داخل ہونے کا مفہم بایا جاتا ہے تو اس کو بھی ظاہر ہے پھر اس کی توجیہ کرنی پڑ گی کہ وہ داخل تو نہیں ہوں گے اہل ایمان بلکہ اوپر سے گزر جائیں گے تو یہ بھی اس کی صحیح تعبیر نہیں ہے قرآن کی دوسری تصریحات کے بالکل خلاف ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ جہنم کے اوپر سے گزریں گے وہ قرآن کی تصریحات تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے تو پھر یہ کیسے مانا جا سکتا ہے چنانچہ چونکہ اس آیت کا مخاطب غلط سمجھ لیا گیا اس آیت کے مخاطب کو تمام بنین انسانیت سے مطلق کر لیا گیا تو پھر یہ مشکل پیش آئی کہ اس کو کیسے پھر نیکوکاروں کو ایڈریس کیا رہا ہے اس میں غالباً غلط فہمی کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آیت ہے اصل سورہ مریم کی اس میں جو آگے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں یعنی اس میں الفاظ سے شاید غالباً مفہوم لوگ نکال سکتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے کہ جو نے انتقوی اختیار کیا گویا کہ یہ آیت شاید یہ بتا رہی ہے کہ جہنم سے تمام لوگوں کو گزارا جائے گا اہل جہنم جو مستحق ہیں جہنم کی وہ تو گھر جائیں گے اور پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے جو اس سے سیفلی گزر جائیں گے جو بالکل آرام سے گزر جائیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے اصل میں یہاں پہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے اہل تقویٰ کو یہ اصل میں یہ اہل تقویٰ یہاں مراد نہیں ہے بلکہ یہاں سمہ کا جو لفظ ہے یہ ترتیب بیان کر رہا ہے کہ جیسے جہنم میں جو ڈالنے جانے والے ہیں ان کا یہ معاملہ ہوگا اس کے بعد پھر جو اہل جنت ان کا یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان اہام سے ان انگزائیٹی سے ان پریشانیوں سے نجات دے دیں گے جن میں وہ ظاہر ہے کہ اگر ان کو جنت نے بھی جانا ہے ظاہر ہے انسان کو اپریہنشن تو ہوتی ہے اس چیز کی اس کو خیال تو آتا ہے کہ اس کی آخری منزل کیا ہے تو خدا ون تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پھر وہ اہل تقویٰ ہیں ان کو پھر ان اہام سے بھی اور ان وساویس سے بھی جو ان کے ہاں پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان کا آخری انجام کیا ہے اسے نجات دے دیں گے اور ان کو پھر آخری منزل میں پہنچا دیں گے گویا کہ یہ یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ اہل ایمان کو جو کہ وہاں سے گزر رہے ہیں بلسپل سرات سے جہنم میں سے گزر رہے ہیں ان کو نجات دے دیں گے بلکہ یہ اہل ایمان کا الگ سے انجام بیان ہوا ہے ان کے الگ سے ان کے بارے میں تفصیل بیان ہوئی ہے تو ان سائی تفصیلات کو سامنے رکھ کے یہ کہنا کہ تمام بنی نوع انسانیت کو جہنم کی اوپر سے گزارا جائے گا یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے اس آیت کا جو مطلب ہے جو اصل آیت ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو مجرمین ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ میں سے ہر آدمی جو ہے اس جہنم میں وارد ہوگا یا کہ اس میں داخل ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حتمی واردہ ہے تو ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر ہمیں کوئی رائے قائم کرنی چاہئے اور اس کے بارے میں بالکل مطمئن رہنا چاہئے کہ جو اہل جنت ہیں جن کے لئے جنت مستحقین ہیں وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے وہ لائکہ عنہ مبعدون کی الفاظ آتے ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اس سے بہت دور رکھا جائیں گے لا يسمون حسیسہ اس کی وہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے تو چنانچہ یہ کس طرح پھر مانا جا سکتا ہے کہ ان کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا اقول وقول لہذا وستغفر اللہ لی ولكم ولی سار المسلمین والمسلمات